الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لخی خص الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفوه قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین حضرات یہ سورة الاسر کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا درس ہے دوسری کلاس ہے گزشتہ روز ہم نے کچھ تعریفی باتیں کی تھیں اس سورة مبارکہ کے حوالے سے آج ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اللہ رب العزت نے کس قدر آسان لفظوں میں کس قدر بلند اور جامع مضمون بیان کیا والعصر ان الانسان اللہ فی خسر اور یہ بات یاد رکھئے قرآن مجید کو جب بھی سنیں جب بھی پڑھیں جہاں کہیں بھی قرآن مجید آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے تو آپ کا دل آپ کا ذہن یوں ان چیزوں کو پرسیب کرے یوں ان آیات کو سنے اس تصور کے ساتھ شعوری طور پر یہ اپنے اندر پیدا کریں جب بھی قرآن مجید سنیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے یہ کوئی کتاب نہیں ہے جیسے دوسری کتابیں پڑھی سنی جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ بات کرتا ہے انسان سے وہ اللہ جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے جب تک آپ کے ذہن میں اللہ کی قدرت اللہ کا یہ کمال اللہ کس قدر اس بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے جب تک اس کی قدرت اس کی سنائی اس کی طاقت کا تصور آپ کے ذہن میں اجاگر نہیں ہوگا قرآن سنتے پڑھتے وقت قرآن کا اثر بھی آپ کے نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں جب بھی قرآن سنیں قرآن پڑھیں یہ احساس جاگزی رہے دل میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے والعصر قسم ہے زمانے کی والعصر اللہ رب العزت زمانے کو گوہ بنا کے یہ بات کر رہے ہیں اور یہاں ایک زمنی بات کرتا چلا جاؤں کہ جب بھی قسم اٹھائی جاتی ہے کوئی بھی متقلم جب وہ قسم اٹھاتا ہے اپنی گفتگو میں اپنے کلام میں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کوئی شخص بات کرتے کرتے قسم کیوں اٹھاتا ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ حاصل کر سکے سننے والا بات کو مزید توجہ کے ساتھ سنے قسم صرف اس لئے اٹھائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی زمانے کی تاکہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو والعصر زمانے کی قسم ہے اور اثر بھی زمانے میں سے کونسا وقت ہوتا ہے یہ جو اثر کا وقت ہوتا ہے کونسا وقت ہوتا ہے دن میں کہ جب دن ختم ہو رہا ہے جب دن ختم ہونے لگتا ہے تو اس کا آخری پہر اثر کہلاتا ہے اثر کی نماز دن کی آخری نماز ہے یعنی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اس وقت کی جو تیزی سے گزر رہا ہے بس اس کے آگے تو انڈ ہے اثر کے بعد تو انڈ ہوتا ہے دن میں کچھ بچتا ہے باقی ختم ہو جاتا ہے دن والعصر اس تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم ان الانسان اللہ فی خسر یقیناً انسان گھاٹے میں ہے انسان خسارے man is in a state of loss by a declining day man is in a state of loss یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ دیکھتا چلا رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے انسان خسارے میں ہے یہ اللہ نے اصول بتلا دیا تمام انسان گھاٹے میں ہے کوئی انسان اس گھاٹے سے بچا ہوا نہیں ہے ان الانسان اللہ فی خسر اور انسان پر الف لام کا اضافہ ہے یہ عربی لغت جاننے والے بات سمجھتے ہیں یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ابھی میں اس کی نہوی وضاحت نہیں کر رہا کہ اس کے اندر یہ جو ترقیب اللہ نے جوڑی ہے اس کو میں ابھی تحلیل نہیں کر رہا اس کا تجزیہ نہیں کر رہا تحلیل اس کی نہیں کر رہا ابھی ابھی صرف معنی کو سمجھیں یہ تیزی سے گزرنے والا وقت اس بات پر گوا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے ان الانسان اللہ فی خسر ایک قسم کے لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں وہ آگے اللہ نے استثنائی کیفیت بتا دی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ پھر سنے اس کا ترجمان زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے حق کی وسیعت کی حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتایا ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی وَتَوَاسَوْ بِالْحَبُ اور پھر ایک دوسرے کو صبر اور مصابرت کی بات ہے جب بھی آپ حق کی بات کریں گے تو پھر آپ کے خلاف تو انگلیاں اٹھیں گی زبان یہ پہچان بتا رہا ہوں حق کی یہ نوٹ کر لیں بعد یہ حق کی پہچان ہے جب آپ حق بات کریں گے تو پھر آپ کے خلاف انگلیاں بھی اٹھیں گے نگاہیں بھی اٹھیں گے زبانیں بھی اٹھیں گے یہ گویا کہ کرائٹیرین ہے حق کو پہچاننے کا اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور اپنے تائیں وہ حق پہنچا رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں اس کی بات کو رد کرنے والا کوئی نہیں اس کی باتوں پر قدغن لگانے والا کوئی نہیں تو یہ دلیل ہے وہ حق بیان نہیں کر رہا حق کے راستے میں تو احد آئے گا تائف آئے گا مصیبتیں آئیں گی سور آئے گا حق کے راستے میں اگر تکلیفوں کے بنا حق کا پہنچایا جانا ممکن ہوتا تو اللہ کے رسول پر یہ تکلیفیں کبھی بھی نہ آتے حق کے راستے میں تو یہ چیزوں کہانا لازم نہیں پھر سنے اس کا ترجمہ اس سورہ مبارکہ کا زمانے کی قسم ہے تمام انسان گاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائیں گے جو نیک عمل کریں گے جو حق کی وسیعت کریں گے جو صبر کی تلقین کریں گے اب ایک لمحے کے لئے سوچیں ہیں آپ اور میں اپنی زندگیوں کو یہ جو شب و روز ہم گزارتے ہیں کیا یہ چاروں چیزیں ہیں ہمارے در میں اگر اپنی بات کروں تو نہیں بہت ہی تھوڑا پرپورشن مجھے ملے گا کہ جس میں شاید کوئی چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہوں وگرنا کہیں ایمان کہاں ہیں اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کی تو نجات نہیں یہ چاروں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں انٹر منگلڈ ہیں ایمان ہوگا تو وہ ایمان اُبھارے گا جو آگے دونوں اللہ نے علیدہ ذکر کر دی ہیں کیونکہ وہ ہیں بہت بڑے حق کی وسیعت کرنا صبر کی وسیعت بہت بڑے کام ہیں تو یہ نیک عامال ہی ہیں آج ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں غور سے تو یہ چار چیزیں ہمیں اپنے کردار میں نظر نہیں آتے ہیں نہ ایمان نہ عملے صالح نہ حق کی وسیعت نہ صبر کی وسیعت اور اللہ کا تو واضح فیصلہ ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں وہ انسان گھاٹے میں وہ انسان خسارے میں اللہ کہہ رہا ہے گھاٹے میں ہیں کیا کوئی شخص اس گھاٹے سے بچ سکتا ہے اللہ سے زیادہ سچا کون ہے بات اللہ کہہ رہے ہیں وہ انسان گھاٹے میں آپ جتنے مرضی ترقی کر لیں دنیا میں بہت بڑا آپ کو سوشل سٹیٹس مل جائے آپ کا انکم سٹیٹس بہت اچھا ہو جائے کاروبار بہت چمک جائے آپ کا آپ کے بچے باہر غیر ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں جناب آپ بہت ٹاپ نوچ لائف زندگی گزار رہے ہیں لیکن اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو آپ کون ہیں آپ تو خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ تو گھاٹے کا سودا ہے آپ نے کیا اور لیکن اگر یہ چار چیزیں ہیں پھر بھلے آپ کو کوئی جانتا ہی نہ ہو آپ کے پاس رہنے کے لئے کٹیا ہی نہ ہو اللہ کے کاغذوں میں آپ کامیاب ہیں اب ذہن میں لائیں ذرا صحابہ کرام کی تصویر کیا تھا ان کے پاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ تھا کوئی دنیا داری کے حساب سے کوئی سٹیٹس تھا کوئی انکم سٹیٹس تھا کوئی مال و مطاب تھا ان کے پاس وہ تو وہ لوگ تھے جو اصحاب سفہ کہلاتے تھے مسجد نبوی میں ایک چبوترے پہ رہنے والے کچھ لوگ ان میں سے تھے حضرت ابو حریرہ دن رات اللہ کے رسول کی صحبت ہے جو وہ بات کہتے ہیں وہ سنتے ہیں دنیا نہیں کمائی کچھ نہیں بنایا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اور بلکہ حالت تو یہ ہے وہ خود حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک اتنی ہوتی تھی فاکے پڑتے تھے دورے پڑتے تھے غشی ہو جاتی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی ہے مرگی نہیں ہوتی تھی بھوک ہوتی تھی ان لوگوں کی کیا آپ ان کی اس غربت کی وجہ سے کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ ناکام ہیں ان کے پاس مال و مطاب نہیں ہیں ان کے پاس ظاہر دنیا کا سٹیٹس نہیں ہے وہ انکم سٹیٹس نہیں ہے یہ جو آج کل ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے مایار ہیں ان کے مطابق تو وہ ناکام ہیں کیا اللہ کے نظر میں بھی وہ ناکام تھے ایسا نہیں ہے ہمارے ذہنوں کے اندر مایار غلط بند بیٹھائے کامیابی کا خدا کے لئے اس بات کو یہ سب سے پہلے تو میں خود کو بتا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو جو سنے اس بات کو اس جملے کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے حق کی وسیعت کی جنہوں نے صبر کی تلقی اس جملے کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں اپنے ذہنوں کی تختیوں پر لکھیں اسے تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو سکے دیکھو ہم کامیابی جسے سمجھتے ہیں اس کے لئے تو کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہمارے نزدیک تو پیسہ کامیابی ہے اسی کے لئے دوڑ دھوپ ہے کیوں ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں پیسے کے لئے کوئی اور وجہ بھی ہے صرف پیسے کے لئے یہ ہمارے نزدیک کامیابی کا مایار ہے اسی لئے ہماری توانائیاں اسی میں کھپتی ہیں دوڑ دھوپ اسی کے لئے ہوتی ہے جدو جہد اسی کے لئے ہوتی ہے اگر ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا مایار شفٹ ہو جائے یہ بن جائے جسے اللہ بتا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے ہماری کوششیں اسی کے لئے ہوں گے ہماری دوڑ دھوپ سارا یہ بھاگ دوڑ اسی کے لئے ہوں گے تو کل انشاءاللہ مزید اس پہ تھوڑا بہت گرمیٹیکلی بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر سادہ انداز میں اور کس قدر بلیغ انداز اپنائے کس قدر بلیغ بات کی ہے اتنے سادہ انداز بڑا فلسوفیکل مضمون ہے یہ کوئی بھی فلسفیانہ مضمون کا سادہ لفظوں میں بیان کر دینا جس میں کوئی منطق کی اسطلع نہ ہو جس میں کوئی فلسفیانہ اسطلع نہ ہو کتنا بڑا کمال ہے انسان کی نجات کا یہ مضمون ہے اس سے بڑا فلسفہ اور کیا ہوگا اتنی بڑی بات اتنے آسان ترین انداز میں اس پر انشاءاللہ رزید کل بات کریں گے